موسیقی ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاک دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین تقریباً کئی اہم ایشوز ہیں قانون کے حوالے سے ہے آج بڑے اہم میرے ساتھ قانوندان بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کیپشن بھی ہے ایک بات جو مجھے ہر جگہ سے مل رہی ہے بڑے بڑے جو لائر ہیں جتنے بھی ہیں ایون کے حکومت کے بھی بہت دو اہم شخصیات اس میں شامل ہیں کہ آرٹیکل سکس کا جو ہائٹ ریزن کا جو کیس ہے سب سے پہلا ایشو ہمارا میں یہی سے اسٹارٹ لوں گا ہائٹ ریزن کا جو کیس ہے ایزے طالبیل میں یہ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوں اور جو بڑے بڑے لائر ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہائٹ ریزن کا کیس اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وفاقی کابینہ کی اپروول نہ لی جائے یعنی فیڈل گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ سے مراد جو ہوتا ہے اگر آرٹیکل نائنٹی دیکھیں تو اس میں وزیر آزم پلس کابینہ اس میں شامل ہیں تو آئیے سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں اپنے گیس کا تعریف کراؤں فروغ نصیم صاحب جو کہ اس ملک کے ایک معینہ وکیل بھی ہیں سینئر وکیل اور سب سے اہم بات جو اب ان کے ساتھ ہے وہ حکومت کے وزیر قانون ہیں یعنی وزارت قانون ان کے پاس ہے وہ کیا کہتے ہیں آرٹیکل سکس کے بارے میں ہائٹ ریزن کیس کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں پرائیم نسٹر اگر کوئی ایڈوائز کرے آرٹیکل سکس کی کیبنیٹ اس کی اپروول نہ دے تو وہ ہائٹ ریزن کیس کی کیا ایمپورٹنس ہوگی سر اس میں کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا آرٹیکل سکس کا کیس بنانے کے لیے آئین آپ کے سامنے ہے فیڈل گورنمنٹ نے اگر کیس بنانا ہے تو پھر جب تک فیڈل کیبنیٹ اس کی اجازت نہیں دیتی تو پھر کیس نہیں بنتا جو مصطفیہ امپیکس ہے اس نے کلیریفائی کر دیا ہے سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے مصطفیہ امپیکس اس نے یہ کلیریفائی کر دیا ہے کہ جہاں جہاں بھی الفاظ فیڈل گورنمنٹ ہے اس کا مطلب فیڈل کیبنیٹ ہے تو یہ چاہے آرٹیکل سکس ہو کوئی ایس آر ہو ہو کوئی پروویجن ہو کانسٹیٹوشن کا جہاں جہاں لفظ فیڈل گورنمنٹ ہے تو دیٹ میز فیڈل کیبنیٹ یعنی وفاقی وزیر قانون آپ کے سامنے تھے اب جو حکومت میں دو بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتی ہے قانون کے حوالے سے اور ایک پوسٹ ہوتی ہے ایٹانی جنرل پاکستان وہ کیا کہہ رہے ہیں جو اس وقت جناب انور منصور صاحب ہیں یہ ہائی ٹریزن کے کیس میں کیا کہتے ہیں ایون کہ میں نے مشرف صاحب کا کیس بھی ان سے پوچھا ہے کیونکہ مشرف صاحب کے کیس میں وفاقی کابینہ کی اپروول نہیں لی گئی تھی تو آئیے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں پھر اپنے مہمانوں کی طرف جاتے ہیں یہ جو ہائی ٹریزن کا کیس ہے ظاہر ایک کانسٹیٹوشنل میٹر ہے اور ایک ایگزیکیٹیو ایکشن ہے جو جس کے آرٹیکل سکس کے تحت لیا جاتا ہے ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس کے اندر آرٹیکل نائنٹی ہے ہمارا اور آرٹیکل نائنٹی یہ کہتا ہے میں پڑھ دیتا ہوں وہ ضروری ہے پڑھنا جی سر مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایکشن لینا ہے تو اس صورت میں پرائم منسٹر اکیلے کوئی ایکشن نہیں لے سکتا ہے اور اس میں چونکہ وہ خود ایکشن نہیں لے سکتا ہے پورے کیبنٹ کو ایکشن لینا ہے اور فیڈرل منسٹرز اس میں شامل ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ پرائم منسٹر اکیلے جا کے کوئی چیز کر سکتا ہے وہ بالکل ایلیگل ہے اور اس کے اندر کوئی لگیلٹی نہیں ہے اور چونکہ لگیلٹی نہیں ہے تو ایکشن کوئی بھی لیا ہے آرٹیکل سکس کے تحت اگر لیا جاتا ہے تو وہ ایکشن جو ہے دو بہت اہم موجودہ حکومت کے پلرز جو کہ اس وقت سپوکس پرسن ہے ایک اٹونی جنرل پاکستان جن کی اپنا ایک مقام ہے اور موجودہ کرنٹ ہے اور دوسرا وزارت قانون فروغ نسیم صاحب کچھ نہیں ہے اصل میں وزارت قانون ہے انو منصور صاحب کچھ نہیں ہے اصل میں اٹونی جنرل پاکستان کی وہ پوسٹ ہے تو دونوں کا پوائنٹ افیو سامنے آگیا میرے ساتھ جو آج گیسٹ ہیں ان کا تعریف کرا جاتے ہیں میرے ساتھ ہیں جناب عرفان قادر صاحب ہیں سابق اٹونی جنرل پاکستان ایک بڑا نام سر بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا امان اللہ کنرانی صاحب ہیں صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا اور محمد عزر صدیق صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ کا یہ بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا عرفان قادر صاحب میں سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں کئی پوسٹوں پہ رہے ہیں سر آپ اٹونی جنرل پاکستان بھی رہے ہیں میرا خیال ہے پروسیکوٹر جنرل آب نیب اور ماشاءاللہ بڑی لاؤ پہ آپ کی دسترست ہے سر یہ دو اسٹیٹمنٹ ہیں میں بیسیکلی ان دونوں جو فیڈل گورنمنٹ کے اس وقت اہم ریپرزنٹیٹیو ہیں میں ان کا پوائنٹ آف یو دے چکا ہوں میں اب آپ کے پاس دو سوال لے کے آ رہا ہوں اسی سے ریلیٹڈ کہ ہائٹ ریزن کے کیس میں جو اپروول ہے وہ کابینہ کی ہونی ضروری ہے اس کے بغیر وہ کیس غیر قانونی ہو جاتا ہے اس کے بعد انور منصور صاحب نے آتھرائز پرسن کبھی کہا ہے ایک تو سر یہ ہے دوسرا جناب مشرف صاحب کے کیس میں وفاقی کابینہ کی جو ہے وہ اپروول نہیں لی گئی کیا کہیں گے سر جی اس پہ اپروول سے پہلے بھی ایک چیز تھی اور وہ سپریم کورٹ کے وہ اکامات تھے جن کے تحت کہا گیا تھا وفاقی حکومت کو کہ وہ یہ کیس جو ہے یہ جنرل مشرف کے خلاف ہائٹ ریزن ایکٹ کے نیچے سپیشل کورٹ میں داخل کریں تو وہ جو سپریم کورٹ کا اپنا جو فیصلہ تھا جب میں اٹرنی جنرل تھا تو اس وقت کا جو بینچ تھا اس نے بہت کوشش کی کہ میں اس چیز پہ اگری کر جاؤں یا اس چیز پہ کنسیڈ کر جاؤں لیکن میں نے سپریم کورٹ کو دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا تب کہ جنرل مشرف پہ آپ صرف اس لیے ہائٹ ریزن کا کیس بنانے جا رہے ہیں کہ انہوں نے تیس یا پینتیس ججز کو گھر بھیج دیا تھا پی سیو کے ذریعے تو اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ بغیر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کہ آپ ججز کو گھر نہیں بھیج سکتے تو یہ بات ٹھیک ہے اور میں نے یہ کہا تھا کہ جنرل مشرف کا جو یہ جو اقدام ہے یہ ان کانسٹیچوشنل تو ہو سکتا ہے لیکن یہ ہائٹ ریزن کانسٹیچوٹ نہیں کرتا جب ججز پہ ناراض ہوئے تو میں نے کہا چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ اگر ہائٹ ریزن ہے تیس ججز کو نکالنا تو آپ نے تقریباً سو ججز نکالے ہیں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے اور بغیر سپریم ڈیڈیشل کانسل کا سارا پروسس اور پروسیجر فالو کر کے آپ نے نکالے ہیں لہٰذا میں نے جواد خاجے کو کہا تھا اور خلجی عارف حسین تھا اور ایک اور جاج تھا میں نے ان کو کہا تھا کہ تو پھر آپ نے تو سر اگرہویٹڈ ہائٹ ریزن کمیٹ کیا ہے اس کے بعد وہ کیس جو ہے اس کورٹ میں لگائی نہیں ججز کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور جب میں چلا گیا جو نئے ٹائنی جنرل آئے ان کے پوائنٹ آف او ایک طرح کا تھا انہوں نے اس وقت میاں نواز شریف کی حکومت تھی یہ کیس بنایا اب یہ پتا چلا کہ جی وہ مصطفیہ امپیکس کا کیس وہ ساکب نصار جو ہیں انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تھا لہذا اس کے تحت یہ ایک اور لگائلٹی سامنے آگئی تو اگر ساکب نصار کا فیصلہ تھوڑی در کے لیے ہم مان لیں کہ وہ فیصلہ انفیلڈ ہے تو قدرتی بات ہے کہ مصطفیہ امپیکس میں جو فائنڈنگ ہے وہ بھی اس وقت ان کے رستے میں آئے گی وفاق کے اور یہ جو اٹینی جنرل صاحب فرما رہے تھے اور جو لاو منشل صاحب فرما رہے تھے مصطفیہ امپیکس کے کیس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کی جو نیروڈاؤن کر دیا ساکب نصار صاحب نے تو وہ بھی ایک اپنا ہی فیصلہ اسی عدلیہ کا وہ جنرل مشرف کے فائدے میں گیا اور یہ اتنی ان کنسسٹنسیز ہیں ان کے فیصلوں میں یکے بات دیگرے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جنرل مشرف کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اور کئی پروگرامز میں کہا ہے کہ ان کے خلاف نہ صرف کہ کیس فیکچولی غلط ہے بلکہ لیگلی بھی غلط ہے اور یہ جو عدالتوں کے مختلف فیصلے ہیں جس کے تحت وہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے that consists of the prime minister and the federal cabinet یہ جو کونسپٹ ہے یہ بھی بڑا انٹریسٹنگ کونسپٹ ہے اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس فیصلے کو مان لیں تو بھی جنرل مشرف کے خلاف کی فیور میں ایک بہت بڑی شیلڈ جو ہے عدالت نے دے دی اور جنرل مشرف اب نہیں ٹرائے ہو سکتے اب میں آتا ہوں جناب یہ تین اسٹیٹمنٹ سامنے آ چکے ہیں اب میں آتا ہوں جناب اس سے پہلے کہ میں حضر صدیق صاحب کی طرف آؤں میں آ جاتا ہوں امان اللہ صاحب کے صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن کیا کہیں گے سر ہائی ٹریزن کیس اور یہ ساری سیچویشن سامنے ہیں آپ کیا اسٹیٹمنٹ دیں گے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاک ساب دیکھیں اب صرف اس کو جنرل پرویز مشرف کے آرٹیکل سکس کے ٹرائل کے پرسپیکٹویو نہ دیکھیں بیسیکلی یہ ایک آئین اور قانون کے تشریح کی بات ہے اور آئین میں جو کچھ لکھا ہے اس کو میں اور آپ بدل نہیں سکتے جو قانون کے تقاضے ہیں ان کو بھی کوئی نہیں بدل سکتا جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں وہ بھی اپنے جگہ پر قائم ہے جب تک ان کو اور رول نہیں کیا جاتا اس حوالے سے تو اگر میں کوئی نئی بات کروں تو یا بلا وجہ کی ایک بحث ہو جائے گی یا پھر ایک کہ آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا تو ان باتوں میں ابھی تک جو تین ہمارے محتروں بھائی دوست ہمارے بڑے ہیں وہ لاکھ کے پیشے میں ان کا بڑا مقام ہے تو ان میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہیں اپنی طرف سے کی ہو آئین بھی آرٹیکل سکس بھی کہتا ہے قانون بھی کہتا ہے مگر اس میں صرف میں جنرل پروش مشرف کے حد تک نہیں کہتا ہوں کہ اس کا کیسز تھا کسی کا بھی ہو تو اس کے لیے تمام مراحل کو گزرنا ضروری ہے کہ میں اس کے نام کے بغیر کہہ رہا ہوں اور اس کے علاہ پھر مجھے جو زیادہ بات کرنی ہے اس کے قانون پہلے سے زیادہ اخلاقی اور اس کے اثرات پر ہے کہ اثرات کیوں نہیں ہوتے ہیں کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بے قومی حتیٰ یغیر ما بے انفوس ہوئے ہیں اللہ میں اقبال کا بھی شہر ہے کہ اللہ نے آج تک اس قوم کے حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت بدلنے کا ہم صرف مشرف کو ہائی ٹریزن پر پکڑ لیتے مگر جنہوں نے ہائی ٹریزن کی ہے اسی مشرف کے اقدامات کو تحفظ کس نے دیا ہے زفرلی شاہ کا کیس جو ہے وہ کیا ہے آج تک قائم ہے فیلڈ میں وہ انہوں نے اس کو اور رول نہیں کیا انہوں نے ٹکا کے کیس کو اور رول کیا اپنی جیجمنٹ میں تیرہ جیجیوں کا فیصلہ آج بھی موجود ہے دو دو ہزار کے پی ایل ڈی دو ہزار سپریم کورٹ میں آج بھی ایٹ سیون نائن میرے خیال میں اس کا نمبرہ ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو مگر یہ حقیقت ہے کہ زفرلی شاہ کیس اس وقت فیلڈ میں امرجنسی کی اجازت بھی ہمارے ججوں نے دیئے آئین کو ترمیم کرنے کا اختیار بھی ان کو ججوں نے دیا ہے اور اس کے بعد وہ جج قائم بھی رہے انہوں نے حلف بھی اٹھائے اور آج تک قائم ہے اور پھر بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم پی سیو کے خلاف ہیں مجھے اس بات پر افسوس ہے اس لئے ہمارے بات تو اثر نہیں ہوتا ہم اپنے مفادات کہتے ہیں ایک چیز کو اچھا کہتے ہیں ایک چیز کو برا کہتے ہیں جب کوئی چیز کسی کے حق میں کسی مرلے پر آ جاتا ہے اس وقت درست ہے جب وہ چیز اس کے خلاف جاتا ہے کہتے ہیں ابھی یہ غلط ہے تو یہ اقدامات جو ہے مجھے اس پر نفرت ہے میں اس کا برملاہ اظہار کرتا ہوں مجھے نہ مشرف سے شرف سے ہمدر دی مجھے اس منافقت سے ضرور نفرت ہے کہ جنرل ایوب کا مارشلہ صحیح ہے جنرل زیالو کا مارشلہ صحیح ہے جنرل پرویز مشرقہ غلط ہے غلط ہے میں اب بھی کہتا ہوں ایوب کا بھی غلط تھا مشرف کا بھی غلط تھا اور زیالو کا بھی غلط تھا مگر یہ نہیں ہو سکتا ہے آپ ایوب خان کے تو مزے اٹھائیں گیارہ گیارہ سال وزیر خارجہ رہے آپ زیالو کہتے ہیں تو وزیر رہے وزیر علا رہے وزیعظم رہے ان کے ان کے قبر پہ جا کر آنسو بہائیں اور جب مشرف کی باری آتی ہے اس لیے کہ آپ کو زک پہنچتا ہے اس لیے اب یہ خراب ہے مشرف کا بھی خراب تھا مگر آپ نے ہم نے کس نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہم نے تو اس کو ریگولرائز کیا اسی مشرف سے حلف لیے وزارتوں کے اسی مشرف کے طے سے پی سیو کے حلف لیے تو وہ آپ آخر میں دوزار ساتھ میں برا بن گیا مجھے اس بات سے اختلاف ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میں آگے چل کے بات کروں گا ایک بہت اہم سوال ابھی سامنے ہیں آپ لوگوں سے میں آتا ہوں جناب محمد حضر صدیق صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر اس کے اوپر دیکھیں جی ارفان قادر صاحب نے جو کیس کی انٹرپٹیشن اس کانٹیکس میں کی اور سپریم کورٹ ہم بھی ماں موجود تھے ان کی انٹرپٹیشن کے حوالے کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں اور آج مصطفیہ ایمپیکس کو اگر پڑھ لے تو اس سے آگے بھی باتیں جانے والی ہیں ابھی امان اللہ کنانی صاحب نے جو بات کی ہے پی سیو کے حوالے سے دیکھیں دکھ ہوتا ہے اس بات کا آپ کی اس پارلیمنٹ نے دیا نا اس کو نائنٹی نائن کے اپنا مارشلہ کو لیجٹمائز کیا ہے اس پارلیمنٹ نے کیا آپ نے ان کو تو پوچھتے نہیں ہے یعنی یہاں بیٹھ کے باتیں بڑھی ہیں پسال کے طور پر اب جو ساری کیسوں کی انٹرپٹیشن آگئی ہے یہاں میں اس سے آگے دو ہاتھ جانے لگا ہوں کہ اس کیس میں نواز شریف صاحب نے اپنے اختیارہ سے تجاوز کیا ہے انہوں نے کابینہ کی مرضی کے بغیر یہ ایکشن لیا ہے اور جتنے بھی اقدامات کی ہیں نواز شریف کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج ہونا چاہیے اور ان کو بھی ٹرائے کرنا چاہیے کہ آپ نے ایک ایتھارٹی کو جیسے مثال کے طور پر اس وقت اگر ایتھارٹی ایکسرسائز کی تھی جنرل پرویز مشرف نے تو ذاتی طور پر نہیں ایکسرسائز کی تھی رفان کاز صاحب کو پتا ہے اس حالات کا کہ اس وقت کل لوگ کون لوگ شامل تھے اور ہم باقاعدہ انٹینشنل صرف ایک شخصیت کو ٹارگٹ کرتے رہے وجہ تھی کہ ان کے ماں قریبے تھے وہی لوگ تھے جنرل نواز شریف کی کابینہ میں شامل تھے چاہے وہ زائد حمد لے لے یا باقی لاملے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس وقت وہ سارے لوگ تو جو یہ ڈسیجن میکر تھے لیکن جب یہ حالات ایسے آئے تو جنرل پرویز مشرف پہ سارا معاملہ ڈال دیا اور اب تو بات بہت آگے جا چکی ہے اب تو کوئی ابحام نہیں رہ گیا ٹھیک ہے جہاں تک زفر علی شاہ کے کیس دیکھیں وہ اپنی طور پر موجود ہیں جب وہ سیٹسائیڈ ہوں گے تب ہم دیکھیں گے ابھی تو چونکہ law of the land ہے وہ جب کوئی رویو ہوں گے جہاں تک دوسری بات ہے محمد اللہ کرنین صاحب کے دیکھیں وہ پی سیو کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو سندھ ہائی کورٹ بار کا ڈسیجن ہے انہوں نے پہلا ایکشن ہی جب اللیگل ڈیکلیئر کر دیا تو حلو لینا نہ لینا وہ پی سیو کو ایک طرف رکھ دیا جائے جو اس پارلیمنٹ نے جب نائنٹی 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 نائن کے اپنا مارشلالہ کو لیجٹمائز کیا ہے پارلیمنٹ نے بیٹھ کے پاس کیا ہے وہ کس مو سے پاس کیا آپ نے آپ نے تو قانونی شکل دے دی اسی میں نائنٹی نائن کا آرڈینس کو پروڈیکشن دی تھی نائب کو اسی میں باسٹھ اور تریسٹھ کی باتیں ہیں ساری یہ سارا اب موقع آگے ہے کہ ہمیں آگے چلنا ہے اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کو کٹیرے میں کھڑے کرنا ہے ایک آدمی کو کٹیرے میں کھڑے کر کے آپ نے کتنی تکالیف دی اور اس وقت دکھ ہوتا ہے مجھے خود دکھ ہوتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ اس وقت جو بھی حالات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اگر تو انہوں نے اس قوم کے ساتھ دیکھے وہ اپنی جگہ ہے کانٹروورسیز اپنی جگہ ہے کیا ایشیو تھے میں ان میں نہیں جانا چاہتا لیکن اب موقع آگیا ہے کہ جنہوں نے ان کے خلاب بھی ایکشن لیے ان کو بھی ایسے نہیں چھوڑا جانا چاہیے ان کے خلاب بھی باقاعدہ اس کی نظر آ جائے گا آپ کو ملیفیٹی نظر آ جائے گی بدنیتی نظر آ جائے گی کہ ایک ایجنڈے کے تحق نواز شریف کا ایجنڈہ گیا تھا یا باقی لوگ جو آسماس ان کے بیٹھے ہوئے تھے ان کا ایجنڈہ گیا تھا اب قوم کو سمجھ آنا چاہیے سارے مسئلے کے اندر ٹھیک ہے سر فیصلوں پہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ جو فیصلے ہوئے ہیں وہ غلط ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے اس وقت کے جو بھی فیصلے تھے اور آج کے فیصلے ہیں کلیر کٹ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں اور یہ ایک چھوڑے سا بریک لیتے ہیں پہ بریک کے بعد ہم آتے ہیں یہی سوال لے کے محمد عزر صدیق صاحب کی طرف بھی آوں گا یہ سوال لے کے اور آمان اللہ صاحب کی طرف ایک چھوڑے سا بریک ویلکم بیک اس بحث اور دو وفاقی جو اس وقت موجودہ عددار ہیں ٹونی جنرل اور پاکستان ہیں وزارتہ قانون اور پھر اتنے اہم جو اس وقت موجود ہیں تو مشرف صاحب کا کیس جو ہے وہ اللیگل اور انکونسٹوٹیوشنل ہے اور یقیناً اس کیس کو اب جیسے کہ ٹونی جنرل صاحب نے کہا تھا کہ ڈیس میس ہو جانا چاہیے اور اس کا طرح اس کا طریقہ کار بتا بھی دیا ارفان قادر صاحب نے میں آتا ہوں جناب عبداللہ صاحب آسواری امان اللہ صاحب امان اللہ صاحب ایک دو 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 میں ایک ساتھ آپ کے طرف لے کے آتا ہوں میرا اپنا خیال ہے ایک طالبین کے حیثیت سے اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے دو میمبران جو صدر مملکت صاحب نے تقرر کر دیا ہے وہ آئین کے ٹو ون تھری جو آرٹیکل ہے اس کی انہوں نے سرحن خلاف فرضی کر دی جو میرا اپنا کہنا ہے اس کے اوپر آپ لوگ کیا رائے دیتے ہیں وہ آپ سے پوچھتا ہوں سر اور دوسرا یہ قاضی فائز عیزہ کا کیس اگر یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جو ان کی سیلری تھی اس کے حوالے سے یہ جو آمدنی تھی اس سے ان کا اساسے ان کے زیادہ ہیں تو سر یہ جو مسکنڈک تھا کیا یہ کیس کو سپریم جوڈیشن کانسل جانا چاہیے تھا یہ ہمارے ادارے موجود ہیں نیب اور ایف آئی اے سر تھوڑا تھوڑا مختصر ان دونوں پر کمنٹ چاہوں گا سر دیکھیں ڈاکٹس آب آئین نے جو ترککار جس کام کے لیے لکھا ہے وہ اپنی جو ہے یہ جو معاملہ جو ڈسپیوٹ بنایا گیا ہے الیکشن کمیشری کی ممبروں کا یہ اس طرح ہے جیسے لوگ کو آپ کسی کے آنکھوں میں دھول جھوک رہے دیکھیں الیکشن کمیشری کے جو دو ممبران ریٹائر ہوئے سندھ اور بلوچستان سے وہ جنوری میں ہوئے اور آج ہم سپٹمبر میں بیٹھے آٹھ اور نو مہینے ہو گئے اور جبکہ آئین میں پرویجن ہے کہ فورٹی فائو ڈیز کے اندر آپ نے ویکنسیز کو فل کرنا ہے تو یہ یکدم نو مہینے گزرنے کے بعد یہ دو نام سامنے نہیں آئے افسوس ہے کہ میڈیا میں بھی اس طرح پروپگنڈا کیا جاتا ہے بات اس طرح آئین کو وائلیڈ کیا گیا ہے بلکل ایسی بات ہوتی ہے اگر یہ پہلے دن یہی ہوتا کہ اگر پرائم منسٹر یا پریزڈنٹ کے پریزڈنٹ کو نوٹفائی کر دیتا ہم بھی یہ کہتے ہیں غلط ہوا ہے مگر جب ایک پرویجن کے تحت انہوں نے پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا پوزیشن نے کنسل کیا معاملہ نہیں بنا پھر پارلمانی کمیٹی میں بھیجا گیا دو تین بار میٹنگز ہوئی کوئی حل نہیں نکلا تو اس کے بعد کا اگر کوئی پروسیجر نہیں دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قانون کو ریڈنڈنٹ بنا دیا جائے ارفان قادر صاحب انٹرپیٹیشن بہت خوب جانتے ہیں مگر جہاں جہاں انیبلنگ پرویجنز ہوتی ہیں جنرل کلاز ایکٹ بھی ہے روزہ بزرس بھی ہے ایون آئین کے اندر ایسے پرویجنز ہیں اگر کہیں پر کوئی اختیار ہے اور کوئی معاملہ اس کے مطابق نہ ہو سکے اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ کام غلط ہے وہ کام صحیح ہو سکتا ہے اگر غلط طریقے سے بھی ہوا ہے تو اگر وہ آئین کے تحت ہونا چاہیے تھا اور ہوا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا ہے ون ففٹی فور ہے آئین کا کانسٹویشنل پرویجن ہے جس میں کہ میاد میں اگر کام نہ ہو اور بعد میں ہو جائے تو اس کو اس وجہ سے ختم نہیں سمجھا جائے گا وہ میاد کے اندر نہیں ہوا تو ختم ہے تو گزارش ہے اسی طرح کئی ایسے پرویجنز ہیں ان کو اب میں سرطورہ سے مثال آپ کو تھوڑا لمبی کر کے دیتا ہوں مذہر چاہتا ہوں دیکھیں یہ کوئی پرویجن اچانک آئین کے اندر نہیں آیا ہے اس پرویجن کے ساتھ ساتھ دو پرویجنز اور بھی ہیں جس میں کیر ٹیکر کا پرویجن ہے جس میں آپ کے جیوڈیشل کمیشن کے ریکمینڈیشنز کا معاملہ ہے تو جیوڈیشل کمیشن میں جو جیجوں کا ریکمینڈیشن ہے وہ کرتا ہے اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی کو بیشتا ہے اور اس پارلیمانی کمیٹی میں اگر اتفاق نہ ہو تو وہ چودہ دن کے اندر آٹومیٹکلی منظور سمجھے جاتے ہیں آپ کے کے ماملے میں بتایا گیا کہ وہ میں جائے گا اور پارلیمان کمیٹی اگر نہ مانے تو پھر جو الیکشن کمیشن کو جائے گا تو میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں کیا وجہ ہے ایک ہی ڈاکومنٹ کا وہ حصہ ہے اٹھارویں ترمیم کے یا اس کے بعد تو ایک ہی اس کا جو ہے وہ ہے خالق ہے جناب رضا ربانی صاحب اتنے وہ بے وکوف نہیں ہو سکتے کہ دو کے اندر تو تیسرا راستہ دیتے ہیں اس کے اندر آکے وہ خاموش ہو گئے اس کی وجہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ ان کی بدنیت ہے کیوں میرے نظر میں ان کے خیال میں یہاں پر ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ پیپلز پارڈی ہوگی اور نون آئے گا نون جائے گا پیپلز پارڈی آگی انہوں نے اس مقصد ہے اس کا راستہ بند کر دیا ان کا خیال تھا کہ مکمکہ کر لیں گے دو دو آپس میں بانٹ لیں گے اور معاملہ ٹھیک ہو جائے جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے پنجاب نون کو دیتے رہے ایک سوال انہوں نے اس راستہ کو ہوتا ہے یہ راستہ ہی غلط ہے جی جی سہلے سر ایک آمان اللہ صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گا قاضی فائزی صاحب کی طرف آنی سے پہلے کہ سر پہلے تو آپ نے ون ففٹی فور کا ہے میرا خیال ہے آپ کے موہ سے نکل گیا ہے ٹو ففٹی فور ہے سر آئین کا آرٹیکل جس میں آپ نے کہا ہے کہ جی وہ مطلوبہ وقت کے حوالے سے ہے تو اس میں پور ہے لیکن سر اس میں یہ ہے کہ وہ مطلوبہ وقت یعنی اس کے علاوہ بھی کئی پرو یہ تو میں نے مثال دی ہے چلے یہ اس کا میں نے میں نے اسی لیے لیکن سر اگر پرائیم نیسٹر بیمار ہو جائے ملک سے باہر چلا جائے اس کا بھی تو پروویجن اس کا بھی تو راستہ ڈیڈ ہے نا سر کہ آپ ایکٹنگ پرائیم نیسٹر میں لے یہ بھی ڈیلیم ہے یہ بھی ڈیلیم ہے بالکل بالکل ہے تو دیکھیں بنانے والوں نے یہ اپنے لیے راستہ پڑھ گیا کیا اس کے لیے بھی کیا اس کے لیے بھی کوئی راستہ ہے کیا اس کے لیے بھی کوئی راستہ ہے کہ اگر یہ ڈیڈ ایشو ہے جس پہ کوئی کانسٹیٹوشن بلکل ڈیڈ ہے تو پھر آپ کیا کوئی پرائیم نیسٹر ایکٹنگ بنا دیں گے کوئی راستہ نکال کے سر اگر ضرور سمجھے تو عام طور پر سینئر وزیر کو باقیدہ الان نہیں کرتے روایتی طور پر سینئر منسٹر کو بٹھائے جاتا ہے کہ وہ لک آفٹر کرے گا ماملات ہے میں ذرا پوچھ رہا ہوں اس کے اندر تو ہے کہ ہے ہی نہیں ادھر تو کانسٹیٹوشن کہتا ہے تو آپ نے بنانا ہے ادھر چونکہ لکھا ہوا کہ نہیں ہے تو نہیں ہے تو نہیں ہے ادھر تو آپ نے بنانا ہے لازمی ہے ادھر بھی ڈیڈ 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 ہے سر اس میں جو ٹو فیفٹی فور کا آپ نے حوالہ دیا سر اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی فیل جو ہے میں پڑھ دیتا ہوں مطلوبہ وقت کے اندر نہ ہونے کے بعد کوئی فیل کل ادم نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آٹھ مہینہ بھی ہو گیا نو مہینہ بھی ہو گیا آپ کے پاس کوئی حینی پرویجن تو ٹھیک ہے جی آگے چلیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ ٹو ون تری کو بائی پاس کر کے ایک آرڈر نکال دے میں آتا ہوں ذرا حضر صدیق صاحب سے بھی بات کرنیس میں اور پھر ریفارم قادر صاحب کی طرف آئیے یہ ہے اور کئی اور بھی ہے میں اس کو کانون ہی نہیں کہتا ہوں مگر کہتا ہوں جب نہیں ہے تو کریں کیا سر رول آف بزنس رول آف بزنس یا ایکٹ آف پارلیمنٹ یا کوئی بھی لاس اور سپریم یہ کانسٹیٹیوشن سے سے بڑا نہیں ہے جب کانسٹیٹیوشن مجبوری میں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں سر حضر صدیق صاحب آپ کیا کہتے ہیں مجبوری میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے مجبوری میں حرام بھی حلال ہو جاتے ہیں اسلام میں بھی حلال ہے جہاں موت آ رہی ہو نا ابھی بھی یہ ہے ابھی موت یہ ہے کہ آپ کو الیکشن کمیشن میں اپنے نام دینے ہیں آپ کیا کرے گے اس کو ریڈنڈنٹ کرتے ہیں سائنی ادارے کو سر میں آپ کے جملہ پہلا والا کوٹ کرتا ہوں جو آپ نے آپ نے جملہ آپ کا ہی پہلا والا امان اللہ صاحب آپ کا پہلا والا جملہ کوٹ کرتا ہوں کہ آئین اور قانون میں جو چیز موجود ہے میں اس کی بات کروں گا تو میں آگے چلتا ہوں حضر صاحب کیا کہتے ہیں ڈاکس اب دیکھیں اپوائنٹنگ آثورٹی جو موجود ہے وہ پرسیجر دیا ہوا ہے پرسیجر میں فور انسلس دیر آر سرٹن ٹائم لیکوناز رہ جائیں اس کی انٹرپٹیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے بڑے فیصلہ جاد موجود ہیں اب چوکہ یہاں بڑی واضح ہے کہ جس نے اپوائنٹ کرنا اس نے اپوائنٹ کر دیا اب راستہ اگر نہیں ہے مثال کا طور پر کہ اگر اگر ڈس ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو اپوائنٹنگ آثورٹی تو وہ ہی ہے جس نے اپوائنٹ کیا ہے لیکن جو امان اللہ کرنانی صاحب نے ایک بات بڑی زبردست کی اور یہ پہلے ایسا ہوتا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے میمبران اپنی مرضی سے طریقے سے اپوائنٹ کرتے رہے اور جان بوچ کے ایسے آپ ایسے تو میں تو اٹھارویں ترمیم کے سخت خلاف ہوں کئی معاملات میں یا آپ نے دو تین بھی نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اٹھارہ کے قریب ایسے معاملات ہیں جو بڑے ڈینجرس ہے وہ علاوہ تھا بات ہے کنکرانلس ختم کرنا یا پارٹ ٹو میں آپ نے بیٹھ کے کیا کچھ کیا وہ دیدارہ سیپریٹ ایشیوز وہ آنے والے وقت میں آپ کو چیزیاں آ جائے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپوائنٹمنٹ جو ہوئی ہے اس کے علاوہ حل کوئی پوسٹ خالی رکھی نہیں جا سکتی اگر کوئی لیکونہ رہ گیا کوئی سمجھتا ہے تو یہ فائنلی یہ نہیں تھا چیف الیکشن کمیشنر کو حلف دینے سے انہیں کار کر دینا چاہیے تھا انہوں نے وہ غیر آئے نہیں اور غیر قانونی عمل کیا ہے یہ بھارا آپ کوٹوں میں اگر معاملہ آئے گا تو کوٹ بھی اپوائنٹنگ آثورٹی کو فائنل دیکھیں گی اپوائنٹنگ آثورٹی نے کیا اس کی اندر پروسیجرل اگر کوئی لیپسز آ جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹوٹل اپوائنٹمنٹ جاب کے انٹل ان انلیس اگر وہ پروسیجرل لیپسز اس طرح ہیں کہ جو آپ سمجھیں کہ بہت زیادہ آپ نے ڈیویئٹ کر دیا تب حالات ایسی ہو جاتا ہے لیکن میں ایک بات ارس کرتا چلوں عرفان کار صاحب ہمارے بڑے ہیں لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں سپریم کورٹ کے فیصلے جب تک سیٹسائیڈ نہ ہو سر آرٹیکل وان ایٹی نائن اور دو ہزو ایک موجود ہے میں جتنا مرضہ مجھے اختلاف رہا سندھائی کورٹ بار سے افتخار چودری کے فیصلوں سے چیم جسیس ساکر بن سار صاحب کے فیصلوں پہ وہ فیصلے اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر تو یہ کیا کیا ساراناکی ہو جائے گی ہوتیبیہ کے کیس کے بارے میں بہت لوگ سوال کریں گے تو ہمیں ان چیزوں سے ذرا گریز کرنا چاہیے ہم یہ بات نہیں جہاں تک ججیز کے بارے میں کنڈکٹ کے بارے میں اگر کسی کو اتراز ہے تو راستہ دیا ہوا ہے اور آپ نے ابھی بڑا زبردست سوال کیا تھا امان اللہ کرنانی صاحب نے وہ شاید جواب نہ دے پائے دیکھیں بات بڑی سیریس ہی ہے اور ہم سب اس بات پہ متفق ہیں مثال کے طور پر کہ وہ افتخار چودری صاحب کو برائے راست نہیں نکال سکتے تھے تو سپریم جنیشل کاؤنسل میں جانا تھا اب یہ کیس سپریم جنیشل کاؤنسل میں آ چکا ہے اب ہم اس پہ پیچھے چھپکے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ بدریتی بھی حمل ہے پتہ نہیں یہ ہو گیا پتہ نہیں وہ ہو گیا بھائی پروسیجر جو دیا ہے ابھی امان اللہ کرنانی صاحب نے کہا ہے جو آئین کے اندر آرٹیکل دو سو نو میں جو پروسیجر دیا ہے اور یہ دوسری بات یاد رکھیے گا دیکھیں ابھی پیسٹر بڑا سپل سا ایشو ہے پاناما کے کیس جو بڑا واضح طور پر ایک لاو سیڈل ہو گیا یہ چھوڑ دیں مجھے پسند نہیں آتا یا اس کو پسند نہیں آتا کوئی قانون میں کمی رہ گیا رویو بھی خارج ہو چکے ہیں جب کوئی بینچ آئے گا اس کو سیٹ سائٹ کرے گا تاب ہم باتیں کریں گے تاب ہم کھیلیں گے ابھی غالب دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے ابھی تو باتیں کرنی ہیں کانونی طور کے اوپر ہمیں اہتے نہیں امپورٹنٹ ہونی چاہیے ہم اپنی ذاتوں میں گس گئے ہیں کہ میرے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا میرے بغیر چل نہیں سکتا سوال اٹھے ہیں کانٹرو ورسیز پیدا ہوئی ہیں بڑا آدمی وہی ہے جو اس کانٹرو ورسیز میں آپ کو بڑا آدمی ثابت کرے بس میں ایک بریک میں جاؤں گا قادر صاحب کے پاس اس پوائنٹ آف یو کو لے کے آتا ہوں لیکن یہاں ایک بات کہتا چلوں یہ جب ہمارے پاس آئین موجود ہے ہمارے پاس قانون موجود ہے قانون کے بعد اگر جس طرح پارلیمنٹ چلتا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ سے رول آف بزنس سے اور کانسٹیوشن سے اور یہ بات بھی سب کو پتا ہے کہ جتنے بھی قانون پاکستان میں وہ کانسٹیوشن سے نیچے ہیں اور ظاہر ہے کانسٹیوشن میں کچھ آرٹیکل کی تشریح کرنی ہوتی ہے تو وہ سب سے بہترین جگہ سپریم کورٹ ہوتا ہے لیکن ہم آئین اور قانون کی بات کریں گے جو آئین کہہ رہا ہے جو قانون کہہ رہا ہے ایک چھوٹے ساتھ بریک لیتے ہیں ناظرین پر واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی رفان قادر صاحب جو الیکشن کمیشن کے دو میمبر اپوائنٹ کی ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جہاں تک تو الیکشن کمیشن کے میمبران میمبران کا تعلق ہے وہ معاملہ تو آلریڈی چلا گیا اس وقت ہائی کورٹ پہ تو وہ تو وہاں پہ اب فیصلہ ہو جائے گا اگر وہاں نہ جاتا تو آرٹیکل وان ایٹی سکس کے تحت بھی ریفر کیا جا سکتا تھا سپریم کورٹ کو صدر پاکستان کی طرف سے کہ یہ ایک ڈیڈ لوگ ہو گیا ہے بتائیں ہم ایڈوائز کیجئے کہ ہم کس طرح سے ساری چیز سے نکلیں تو اس سے زیادہ تو میرا خیالہ اب اس پہ کہنا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر چیف الیکشن کمیشن صاحب کے بارے میں بھی اگر کوئی یہ رائے رکھتا ہے کہ انہوں نے آئین یا قانون کو فالو نہیں کیا ساری چیز میں تو وہ معاملہ بھی سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے دیکھنے کا ہے چونکہ یہ معاملے اب سپریم جیڈیشل کاؤنسل کی طرف اب ہم بات کر رہے ہیں اور آلڈیڈی کو ورنٹوں میں ہائی کورٹ میں بھی معاملہ چلا گیا ہے تو یہ تو اب کوٹسی کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مزائکہ نہیں تھا کوئی حرج نہیں تھا کہ اگر صدر پاکستان 186 کے تحت یہ چیز پوچھ لیتے ہیں یا حکومت صدر پاکستان کو کہتی اور وہ پوچھ لیتے ہیں ایک آخری بات میں کرتا چلوں کہ ہم لوگ جو ہیں جن کا تعلق شعبہ قانون سے ہے ہمارے لیے سب سے افضل ریاست ہے اس کے بعد آئین ہے اس کے بعد قانون ہے اور اگر کوئی بھی عدالت کا فیصلہ آئین اور قانون سے ڈریکٹلی متصادم ہو تو قانون کو فوقیت دی جاتی ہے آئین کو فوقیت دی جاتی ہے میں نے یہ باتیں کیونکہ کوٹ میں کیوں ہیں ڈریکٹ اور میں نے کئی دفعہ کوٹس کے فیصلے ماننے سے انکار کیا اور کوٹ کے سامنے میں نے بات کیا میں نے ایسے نہیں کیا کہ میں چھپ کے باہر بھاگ جاؤں میں نے کوٹ کے اندر بات کیا اور ایک دفعہ یہاں تک بیس چل نکلی کہ جسٹس افتخار چودری نے ایک ابزرویشن دی اور میں نے ان کو کہا غیر آئینی بات کر رہے ہیں غیر قانونی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اگر ایک چیز کی وضاعت کر دیں کہ آئین یہ کہتا ہے اور اٹرنی جنرل کہہ دے آئین یہ کہتا ہے تو لوگ اٹرنی جنرل کی مانیں گے یا عدالت کی مانیں گے میں نے کہا نہ وہ اٹرنی جنرل کی مانیں گے نہ عدالت کی مانیں گے لیکن آئین کی ضرور مانیں گے اور میں نے مثال دی میں نے کہا فور ایگزامپل ایک شخص نے چوری کیا اگر آپ اس کو سزا دے دیتے ہیں آپ فانسی کی تو تارہ مسیج جو ہے کبھی بھی اس کے گلے میں پھندہ نہیں ڈالے گا اس کے بعد وہ خموش ہوگا افتخار چودری صاحب ایسی صورتیں آتی ہیں وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں کسی اس جو بھی گفتگو ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ بھی کروں گا لیکن ایک سوال یہاں چھوڑتا جاتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ بہت بہتر ہو جس طرح کے کیسز کے حالات ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل میٹر کے لیے ایک الگ کورٹ بنائی جائے کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہے وہ الگ کیس دیکھیں اس سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اس ایشو کو لے کے آئندہ کسی سٹیج پہ ہم اپنے ہی جو ہمارے بہترین پینل ہے اور دوسرے لوگ ہیں ان سے بات کریں گے یہ ایک ایمپورٹن پوائنٹ کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو الگ کر دیا جائے اور سپریم کورٹ الگ کیس دیکھیں تو بہت سے مسائل الملک کے حل ہو جائیں گے ایک چھوٹے سے ناظرین وقت ختم ہو چاہتا ہے ڈاکٹر دانج کو یاد دیجئے اللہ حافظ موسیقی